میں سنا رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ آج بھی ہے جو میں سنا رہا ہوں نا یوٹیوب پہ آج بھی جو اس کے اندر میں دیا گیا تھا کہ یہ قبرستان ہے قبرستان میں رات کو آپ کسی شخص کو چھوڑ دو رات بھر نیند نہ آئے انہیں آدمی کو یہی بات ہے نا ڈڑ کی وجہ سے حیبت کی وجہ وہ جگہ ہی ایسی ہے نا لیکن خدا کی قسم افسوس وہ مسلمان تھا قبرستان کا دیکھا ریکھا جب کوئی جنازہ آتا قبرستان میں تو پتہ لگاتا جنازہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے یعنی مرد کا ہے یا عورت کا ہے اگر جنازہ عورت کا ہوتا تو قبر تو اس کے سامنے بنتی بھئی وہ تو رہی قبرستان میں رہے اس نے تو قبر کھو دی تھی جب رات آتی لوگ دفن کر کے چلے جاتے وہ ظالم اس قبر کی مٹی ہٹا کے تختہ ہٹا کے اور اس عورت جنازے کے ساتھ زنا کرتا اور ایک نہیں ایک نہیں جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو کہہ رہا تھا میرا روز کا کام ہے انٹرویو لینے والی جو پترکار تھی وہ بھی ایک لیڈیز تھی رو پڑی وہ اور ظالم تیرا دل اتنا سخت اور کالا ہو گیا کہ جاتے جاتے بھی تُو نے جو مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی بیٹی جو رب کی ملاقات کے لیے جا رہی تھی جاتے جاتے تُو نے اس کے قفن کو ناپاک کر دیا ہائے تجھے موت نہ آئی لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کچھ غلط نہیں لگتا اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو چکا تھا آج کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر وہ آلہ قوالٹی کا گناہ تھا اس سے نیچی قوالٹی کے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں برا نہیں لگتا کہ نماز کا وقت ہے اور ہم تھٹے اڑا رہے ہیں اسے کم قوالٹی کا گناہ سمجھ رہے ہوں اگر حضرت عمر کا زمانہ ہوتا نا تو خدا کی قسم تلوار سے گردنیں کٹ دی جاتی ہیں نماز فرض نہیں ہے نماز برابر کی تجھ پہ بھی فرض ہے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برز جہنم میں جلائے جائے گا بخاری کی حدیث سنے نوجوانوں سنو یہ جو اٹکلیاں کرتے گھوم رہے ہو مزے لیتے گھوم رہے ہو بہت کود رہے ہو دیکھ نہیں رہو بڑھاپ آگا تب ہی نماز پڑھ لیں گے پتہ نہیں ہے بڑھاپ ابھی آئے کے نہیں آئے کچھ پتہ نہیں ہے پتنگ تیری اُڑ لائی ہے بڑی تیز مازہ لے کے حضرتِ اسرائیل بھوم رہے ہیں جس دن پیچ پڑ گیا چھوڑیں گے نہیں تمجھ لیں چھوڑیں گے نہیں ستہوں پہ ہتھیں لگ گئی ستہوں پہ سے کارڈ دیں گے ہاتھوں پہ سے ہتھیں لگ گئی وہ ہی سے کارڈ دیں گے حمد رہے ہیں آپ آج مقابرہ مجھ سے ہے شدہ بولا کون کہا ازرائیل فرشتہ رب کا حکم لے کے آیا ہوں میرے مولا کا حکم ہے تجھے باغ عرم تک جانے نہیں دینا تیری روح یہی نکالنا ہے کہا ازرائیل ہاتھ جوڑتا ہو میں نے بڑی محنتیں کی ہیں میں نے باغ عرم کو بنایا ہے ایک بار نظارہ کرنے دے فرشتہ بولا میرے رب کا فرمان ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا ایک ساس کی مولت نہیں دینے دوں گا اب تجھے ایک ساس نہیں لینے دوں گا تُو نے باغ عرم بنایا یا جنت بنایا رب کا فرمان آ گیا تیری روح زمین پہ آنے سے پہلے قبض کرنا ہے ہائے ہائے کیا بات ہے بہت خود بہت خود اور کر لی اور کر لی جب وہ گھوڑے سے زمین پایا نا تو قدم زمین پہ نہ رکھا گیا اس سے پہلے روح قبض کر لی باغ عرم رہ گیا رکھا ہوا بہت بنوا رہے ہیں تین ایک کا مسالہ لگا کے پلل لگا لگا کے بنوا رہا پتا رہے گا بس مجھے آپ ایک سر جار سوٹ کر دے تین ایک قدرہ اے سی سی کا مسالہ لگا دے مجھے ہو سکتا اس سے پہلے کٹ جائے پتا کچھ نہیں ہے اور رحم ہے نہیں ان کے یہاں ہم سوچتے ہیں بڑھاپے میں تو بکر کے نماز پڑھیں گے پتا نہیں بڑھاپہ بھی آئے نہیں آئے اور سنا مسلمانوں اگر تمہیں بڑھاپہ آ بھی گیا تو عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نمبر کی قبول ہوتی ہے وہ جوانی کی عبادت ہے بڑھاپے کی نہ عبادت ہے بڑھاپے کی نہ تلاوت ہے بڑھاپے کی نہ مزے ہیں بڑھاپے میں جب کھانے میں مزہ نہیں آتا تو عبادت میں مزہ کہاں سے آئے گا بڑھاپے میں کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا کتنے اچھا کورما بنا لو دانت ہے ہی نہیں بات ہے کہیں ہی ہے وہ چاول والی روٹی نہیں کھائی جاری ہے مزہ تو وہ لگتی ہے مولام کھاؤ تو یار جب ایک بات بتا جب تس سے روٹی نہیں چبائی جارہی بوٹی نہیں چبائی جارہی تو قرآن کی تلاوت کیا آسان ہے نماز میں تو قرآن پڑھنا ہوتا خالی ہوا ہی نکلے جو لوگ پڑے لکھیں ان سے پوچھ لیجئے اگر دو دانت بھی آگے کے چلے جائیں نا تو پھر تلاوت نہیں ہو پائے گی خالی ہوا نکلے گی چونکہ دانتوں سے مخارج جو ہیں دانتوں کی جڑوں میں دانتوں کی نوک میں دانتوں کے اوپر دانتوں کے نیچے سارے مخارج تو یہیں ٹیل لائیں جی دی اور دانتیں نہیں ہیں تو مخارج ہی ختم ہے آپ سمجھ رہے ہیں بھائی تو پھر بڑھاپے کے تمہیں یا کچھ نہیں ہے خالی دھکے ہیں ہاں اور خوش نہیں ہے بھائی میں علاوہ دھکے کہ کچھ نہیں ہے جو بڑھاپے پہ لیے بیٹھو کہ نماز پڑھ لیں گے بڑھاپے کی نمازیں تو اللہ جانے قبول بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے یار گرمی میں گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں پڑھی جا رہی سردی میں سردی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں اٹھا جا رہا بڑھاپے گلے گا بیٹھے دے گا بڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے نماز بڑھاپے میں بڑھاپے میں کیا نماز پڑھو کہ جنوری میں ویسے نہیں اٹھا جا گا دسمبر میں لحاف نہیں چھوڑے گا رضا ہی نہیں چھوڑے گی تجھے گرمی میں سانس پھولے گی سب کچھ تو جوانی کہیے جوانی میں ہے نا جب اللہ نے پیسہ دیا پلات اور لے لوں یہ بیلڈنگ اور بنا دوں یہ والی کاروں نکال لوں یہ موائلوں لے لوں دنیا کی خرافات ہے خریدتا پھر رہا اور جب ہوا بوڑا کہ اب چلو درخواست لگا دو ہج کے لیے اب وہ صفہ مروا دول رہا تو بچے کو گالی بگ رہا منع کر رہا تھا مت بھیجو اس وقت آ کے بھیجا باز باز آجمی تو کمرے پر پڑھا ہج کر رہا نکلتے ہی نہ بتا رہا ہوں کمرے پر پڑھا ہی پڑھا پورا ہج کر رہا بھئی کیوں نہیں جا رہے ہج کرنے وہ ملانہ کیا کرنے ایک بار نکل گئے کھو گئے بہت مشکل سے کمرہ ملا ہے اب اگر پھر کھو کھا گئے تو کام یہی ختم ہو جاگا اس سے بھئی ہے اس سے چلے جانگے بات ختم ہو گئی یہ مسلمان اگر تو جوانی میں ہج کرتا نا خدا کی قسم تو تیرا ہج بھی ہوتا نا تو کھو بھی جاتا نا مدینے کی گلیوں میں گم بھی ہو جاتا نا تو تیرا دل خوش ہو جاتا یار اگر گم بھی ہوا ہوں تو مدینے ہی کی تو گلیا میں گم ہو گیا یہ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہماری والدہ اور والدین ہج کے لیے گئے ماشاءاللہ مضبوطی کے عالم میں ابھی دو تین سال پہلے تو ہماری والدہ بتا رہی ہے کہ ہم گم جاتے تھے تو کچھ لوگ گھبراتے تھے کہ رہی میں خوش ہوتی تھی کیوں مدینے کی گلیوں میں تو گم گئے گمنے کی وجہ سے کچھ گلیاں ایسی ٹہل لیں گے جو نہ ٹہل تھے آئے ہیں گمنے کی وجہ سے ایسی گلیوں سے گزر ہو جائے گا جو شاد نہ ہوتا یہ مدینے کی گلیاں ہم پتہ نہیں کس گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مگر میرے کیپیسٹی ہو تبھی اچھا لگے گا گمنے میں کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر اچھا نہ لگا اگر نیرہ بھی سونا پر اصلیات ہو جی کہو گا کامرہ یہ اچھا لگ رہا دمی نہیں ہے اتنا سانس کھول لگی ہے بات ہے کہ نہیں ہے تو پلارٹ باد میں خریدو گاڑیاں باد میں خریدو قیمتی موائل باد میں چلاو بیلڈنگ ہے چار چار مالا پانچ مچ مالا میں یہ نہیں کہہ رہا نجائز جائز بنا لو اچھی بات ہے لیکن بات میں اگر اللہ جوانی میں پیسہ دے دے تو پہلے حج کر لو بے شک سبحان اللہ سبحان آئے آئے